ڈیر سٹوڈنٹس اب ہم بک میں جو ہم نے کوشن نمبر تھرٹین کیا اس کو پیکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس میں آپ نے دیکھا کہ کچھ ویریبلز آلیڈ ڈیکلیر کیے ڈبلی اکس و آئی زیڈ کو فلوڈ ڈیکلیر کیا اور اے بی سی کو انٹیجر ڈیکلیر کیا اور پھر ان کو ایکسپریشن میں انویلڈ طریقے سے اس نے بھی یوز کیا اور ویلڈ طریقے سے بھی یوز کر کے دکھایا تو اس کی پیکٹیکل امپلیمنٹیشن کرنے جا رہے ہیں یہاں ہم نے یہ جو پہلی لائنز ہیں چار پانچ ان میں سٹرکچر ٹھیک ہے بنایا ہوا ہے ایک تو یہ سٹرکچر کا حصہ ہے دوسرا پھر آپ کا یہ جو انڈ پر یہ گیٹ سی ایچ والی لائن ہے یہ بھی آپ کا سٹرکچر کا پارٹ ہے باقی بیچ میں کچھ لوجک یہ نظر آرہی ہے آپ کو ٹھیک ہے یہ لوجک ہے یعنی سٹرکچر کے بھی نمبر ہوتے ہیں جسے میں نے ابھی ذکر کیا سٹرکچر بتایا آپ کو یہ جو میں نے سیکشن یہ وائٹ وائٹ سیکشن ہے یہ آپ کی باڈی ہے باقی سٹرکچر جو ہے اوپر نیچے جو سٹرکچر ہے وہ جب آپ رائٹ کرتے ہیں اس کے بھی کچھ مارکس ہوتے ہیں دو مارکس ہوتے ہیں آپ کو مل جاتے ہیں جبکہ باڈی کے پھر الگ سے مارکس ہوتے ہیں اب یہ جو باڈی آپ نے لکھنی ہے یہ فلوٹ یہ والی تمام چیزیں دیکھیں یہاں یہ کیسے ہو رہا ہے یہ پہلی لائن میں چار ویریبل دیکلیر ہوئے فلوٹ ٹائپ کے ہیں یہ و، ایکس، وائی اور ز اور میں نے چاروں کو انیچلائز بھی کر دیا ان کی ویلیو بھی اس میں سائن کر دی و میں میں نے پلیس کی ویلیو 2.0 ایکس میں میں نے پلیس کی 3.0 وائی میں 4.0 اور زیڈ میں 5.0 جو پوائنٹ زیرو ہے یہ فلوٹ یہاں کو بتا رہا ہے کہ یہ فلوٹ ٹائپ کی ویلیو ہے اور اس میں فلوٹ ٹائپ کی ویلیو پڑی ہوئی ہے اسی طرح سے پھر میں نے انٹیجر ٹائپ کے ویریبل دیکلیر کیے تین ان میں ویلیوز بھی پلیس کر دی اے میں 2 رکھا بی میں 3 اور سی میں 4 اب ان کو میں نے ایکسپریشن میں یہ رکھیں یوز کیا کس طرح سے یہاں ایکسپریشن ہے 4 ملٹیپلائی ہو رہا ہے و اور وائی سے و اور وائی آپ کو پتا ہے و میں 2.0 ہے اور وائی میں 3.0 ہے اب یہ جب تینوں ملٹیپلائی ہوگے تو ہاں پاس کیا فگر آنا چاہیے 4 ملٹیپلائیڈ بائی 4 ملٹیپلائیڈ بائی 2 8 ہو گیا اور 8 ملٹیپلائیڈ بائی وائی میں 4 ہے ایکسپریشن و اور وائی چار دنیا 8 چکے بھی جاتی 32 آنسر آنا چاہیے اس کا اور پھر میں نے اس کو یہاں پر دیکھیں میں اس کو ڈسپلی کیسے کروا ہے زیڈ میں آگے 32 تو وہ اب دیکھیں کیسے وہ یہاں پر ڈسپلی کر رہا ہے یہ میں نے یہاں دیکھیں کیا لکھا ہوئے پرسنٹ ایف یہ پرسنٹ ایف بتا رہا ہے آپ کو فلوٹ کیونکہ زیڈ کس ٹائپ کا ہے فلوٹ ٹائپ کا ہے یہ زیڈ جس کو آپ ڈسپلی کروانا چاہ رہے ہیں جس ویریبل کو جس میں ویلیو آئی ہے 32 اس کو آپ نے ڈسپلی کروانا ہے نا زیڈ کو تو اس کو ڈسپلی کرواتے ہیں آپ اس فارمیٹ سپیسیفائر کے تھوڑی جو پرسنٹ ایف والا اگر یہ زیڈ انٹیجر ٹائپ کا ہوتا تو یہاں میں پرسنٹ ایف کی جگہ پرسنٹ ڈی لکھتا تو یہ فارمیٹ سپیسیفائر ہوتا ہے پرسنٹ ڈی یہ پرسنٹ ایف یہ ضروری ہوتا ہے اگر آپ نے ویریبل کی ویلیو سکرین پر ڈسپلی کرانی ہے تو یہاں زیڈ میں جو ویلیو ہے 32.0 اس کو میں نے ڈسپلی کرانے کے لئے یوز کیا اب میں اس کو رن کرتا ہوں پروگرام کو اور یہ میرے پاس آگئے جناب 32 ٹھیک ہے اور یعنی وہ جو آپ نے دیکھا تھا اب یہ ایکسپریشن جو بک میں دیکھا تھا جس میں 4W ملٹیپلائی بہوائے تو وہ رانگ تھا اگر میں یہ والا ملٹیپلائی نکال دیتا ہوں یہاں سے یہ جو میرے پاس یہ جہاں پہ کرسر ہے یہ جو کرسر ہے یہ ملٹیپلائی اگر میں نکال دیتا ہوں تو آپ کا وہ جو ہے وہ کام نہیں کرے گا تو یہ ضروری ہے پروپر آنسر کے لئے رائٹ نیکسٹ میں اس میں فردر کچھ چینجز بھی کر سکتا ہوں فار اگزیمپل پرنٹ میں اگر کروا دیتا ہوں پرنٹ Y is equal to Y ملٹیپلائیڈ بائی Z پرنٹ بلکہ میں Y سے پہلے اگر میں یہ کام کر لیتا ہوں Y کو الگ سے کروا لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد 5 کو جسٹ ہم پرنٹ کروا دیں گے Y میں نے لکھا Y is equal to Y ملٹیپلائیڈ بائی Z اب اس میں کیا ویلو آنی چاہیے ویلو آنی چاہیے ویلو آنی چاہیے ویلو آنی چاہیے 5 تو یہ ملٹیپلائی جب ہوا تو میرے پاس اس والے اس میں کیا آگیا 20 آگیا اس والے ویلو آنی چاہیے کونسا والا %f اور یہاں پر اب آئے گا باہر میں نے y کو ڈسپلی کرانے تو y کی ویلیو ڈسپلی ہو جائے گی اب اس کو تھوڑا سا میں چاہتا ہوں نیو لائن کا کریکٹر میں ایڈ کروا دیتا ہوں اس کے لئے back slash کا سائن میں اس کو رن کرتا ہوں میرے پاس 20 بھی آجے گا 32 کے ساتھ ساتھ لکھا ہوا آجے گا ایک ایرر ہے اس میں let's see کیا ایرر ہے printf میں نے print کے ساتھ f نہیں ڈالا ctrl f9 سے میں نے رن کیا یہ میرے پاس آگیا 32 اور 128 128 کیسے آیا y multiplied by z y میں اس وقت کیا ویلیو ہے اچھا ہوں کہ z دیکھیں اوپر already z میں آگیا تھا دیکھیں یہ z اب یہ والا نہیں اٹھا رہا ہے دیکھیں یہ بچے z جو ہے نا یہ z ہے اس وقت کیا ویلیو تھی یہاں 5 ویلیو تھی z میں اور لیکن یہاں پر z کی ویلیو اس لائن میں change ہو گئی وہ 5 نہیں رہا z میں z میں آگیا 32 ٹھیک ہے تو it means وہی 32 اب اس والے ویریبل میں یہاں use ہوا 32 multiplied by 5 5 وہی پرانا والا ہے 5 اس میں وہی پرانا والا ہے 32 multiplied by 4 is 128 تو اب جو ڈسپلی ہوئی ویلیو دو ویلیوز وہ دکھا رہا ہے 32 اور 32 یہ والا اس لائن میں سے 32 اور y کی ویلیو جو آیا یہ وہ 128 آئی ہے وہ اس والے لائن سے آئی ہے ٹھیک ہے اس لائن سے آئی ہے تو یہ دو ویلیوز آپ نے ڈسپلی کر لیں اب میں میں نے اس کو دوبارہ سے میں run کر کے دکھا دیتا ہوں ctrl f 9 32 اور یہ ایک لائن میں آپ کو نظر آ رہی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں اس کی دو الگ لائنز میں نظر آئیں تو آپ پہلے والے میں آپ نیو لائن کا کریکٹر ایک ایڈ کر دیں n ٹھیک ہے اب میں اس کو run کرتا ہوں تو یہ اس کے لئے میں نے forward slash use کیا مجھے backward slash use کرنا چاہیے backward where is the backward slash yes now اب یہ نیو لائن میں ڈسپلی ہو کر آئے گی ویلیو یہ دیکھیں اب آپ کی ویلیو نیو لائن میں ڈسپلی ہو کر آ رہی ہے کیوں کیونکہ میں نے یہاں پر اس لائن میں دیکھیں یہ use کیا slash اہو بچے آپ کو سمجھ آیا ہوگا تو تھوڑی سی اس کی practical implementation ہو گئی اس پروگرام کی یہی پر اب انکویٹ کرتے ہیں اسی طرح سے آپ باقی جو ہیں اس میں given وہ بھی آپ implement کر سکتے ہیں thank you